ہلو نمشکہ السلام علیکم کیسے ہیں جناب تو اب سے صرف چالیس سیکنڈ میں آپ دیکھیں گے چلنگ سچ پاکٹ فلم کی دوسری شورٹ فلم اس رات کی صبح ہوگی ساتھیوں اس میں یہ کنسپٹ میرا ہے سٹوری سکرین پلی ڈیالوگز ڈائریکشن ایک اہم کردار بھی میرا ہے لیکن کسی پروفیشنل نظریہ سے مجھے جج نہ کریے گا وہ نائنصافی ہوگی جتنے اور اس میں کردار ہیں وہ سب فیملی فرنڈز ہیں پروفیشنل آرٹس پروفیشنل ایکٹر کوئی نہیں ہے یہ آپ کی محبت ہے اور آپ کا پیار ہے جو ہمیں ہمارے جنون کو اور ہمارے پیشن کو مجبور کرتا ہے یا ارجہ دیتا ہے کہ ایک نئی چیز ایک کریٹیو چیز آپ کے سامنے لے کے آئیں آپ کے سامنے پروسیں اس میں میرا کردار ایک ستر سال کے آدمی کا ہے تو اسی حساب سے میں نے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیوز میں میں نے اپنی بیرڈ گرو کر رکھی تھی اس میں میں نے اپنی بیرڈ کو وائڈ بھی کیا ہے ریورز برشنگ کی ہے تاکہ میں تھوڑا سا شیبی لگوں اور لگوں وائس کو بھی موڈلیٹ کیا ہے آپ نے ساتھیوں ٹیرر اور ٹیرزم پہ بہت سی موویز دیکھی ہوں گی پر اسی چیز کو ایک بالکل نئے طریقے سے آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں اس شوٹ فلم میں اس رات کی صبح ہوگی سو لیٹس ووچ ان سبی گھروں اور خاندانوں کو سمر پیت جن کے چشموں چراغ کو جہاد اور شہادت کی جھوٹی تصویر دکھا کر اپنے ہی ملک سماج اور گھر کا دشمن بنا دیا کون ہے اسمان بٹا کون ہے ایٹیو انٹی تلیر یونٹ کھول انٹی تلیر یونٹ کھول انٹی تلیر یونٹ کھول کھول بٹا کھول کھول ابو اللہ ابو ابو کیا ہے صاحب کیا ہے خیریت تلاشی لوگ میں ہوں ایس پی انٹی تلیر یونٹ کھول عمر کہاں ہے صاحب اپنے دوست کی چہنگی صاحبی نے گیا ہے صاحب اسیس فلسطین کشمیر پوری دنیا کا ٹھیکہ لے رکھا ہے آپ کے عمر میں کوپریٹ کروگے تو سب صحیح ہے ورنہ نا عمر کا لحاظ کروں گا نا بے گناہی کا پٹہ چلوانے گا صاحب ہم نے بڑے شریف لوگ ہیں آپ کے ساتھ پڑا کوپریٹ کریں گے بیٹا تمہاری جو صرافت ہے نظر آرہی ہے اسپائل انٹرسپس ملے ہیں کہ آپ کا بیٹا ایک سلیپر سل ہے الجیہادی گروپ کے لئے باقی باتیں کلدرس بلی کریں بیٹا کلدرس بجے آفیس بہت جانا اور سنو گلتی سے بھی رات بھر کسی کو فون مت کرنا سارے فون سرویلانس پہ ہیں آپ کا بیٹا جناب سردپار والوں کے لئے اس دیش میں دیمک کا کام کر رہا ہے کچھ سمجھ نہیں آرہا ساہا کچھ سمجھ نہیں آرہا کچھ نہیں سمجھ آرہا سر ہم رات بھر نہیں سرو دعا کرتے رہیں کہ جو بھی آپ نے کہا ہے وہ سب خلاص آدھا سو جانا بیٹا خدا آپ کی دعا خبول کریں پر ایسا ہوگا نہیں تو جناب پھر کیا امید کریں آپ سے اس پی صاحب وہی امید کریے جو ایک بھارتیہ کو بھارتیہ سے کرنی چاہیے یہاں میں باپ نہیں ہوں پہلے بھارتی ہوں اگر رنگ کٹ کے سارا خون بھی بھا دیں گے نا تو یقین کریے اس میں تر انگرانگا آئے گا ہمارا تجربہ بتاتا ہے کہ عمر آپ سے ملنے ضرور آئے گا اور وہ آپ سے وہ کونٹیکٹ بھی کرے گا تب آپ کیا کریں گے سر تم ہم آپ کو اطلاع کریں گے اور اگر اطلاع نہیں کی تو تو آپ ہمیں گولی مار دیجئے گا اور عمر نے اگر آپ کو اطلاع کریں گے کو اطلاع کرنے سے روکا تو میں اسے گولی مار دیجئے یہ زبان خرچ ہے یہ اس بات میں کچھ وزہ نہیں ہے اس پی صاحب انیس سو پشہتر میں چمبل میں جب انٹی ڈکویٹی آپریشنز چل رہے تھے میں وہیں پوسٹڈ تھا میں وہاں سرکاری سکول میں ٹیچر تھا تو یہ سر اببو گو گاؤں کا اس پیو بنایا گیا تھا اببو نے انکاؤنٹر کے دوران ایک شہید سپاہی کی رائفل اٹھا کر ساٹھ ڈاکو کو مارا تھا سر بیٹن صاحب وہ ڈاکو تھے اور یہ آپ کا اپنا بیٹا ہے اس پی صاحب اگر آپ جو بولنا ہیں اور وہ صحیح ہے تو بیٹا اگر ڈاکو ہو جائے تو بیٹا نہیں کہلاتا ڈاکو کھلاتا ہے جن ساٹھ ڈاکووں کو میں نے مارا تھا وہ بھی کسی ماں کے بیٹے ہوں گے پر مارتے ہوئے میں نے ان کی ماں کا نہیں سوچا تھا عمر پر گولی چلاتے ہوئے میں اس کے باپ کریں سوچوں کو سر بھی اپنے اببو کو جانتا ہوں خدا نہ کرے گی ایسی ضرورت پڑے لیکن اگر پڑی تو میرے اببو کے ہاتھ نہیں کھاپوں سر اس سمیں مجھے مخمنتری صاحب نے سم مانت کیا تھا پھر اس کار بھی ملا تھا مجھے پروٹیکشن کے لیے ایک اس طول بھی دی گئی تھی وہ کل تک سر میرے بینک کے لوکر میں رکھے رہتی تھی میں آہل اسے گھر لے ہوں اب آپ لوگ یہاں سے جائیں لیکن جب بھی ای ٹی او سے فون آئے تو حاضر ضرور ہو جائیں گے سر بلکل آ جائیں گے سر میں بھی آ جاؤں گا اور یہ بھی آ جائیں گے لیکن ایک بار کا خیال لکھیے گا جب عمر پہ آنے کی اطلاع اگر وہ آتا ہے اور ہم آپ کو دیں گے تو آپ بھی وقت پر آ جائیں گے میں زیادہ انتظار نہیں آدم میں ڈاکٹر نیلام راتھی سی پی ٹی ایم پارٹی سنجھو میں ڈاکٹر نیلام راتھی سی پی ٹی ایم پارٹی سنجھو کال کٹا سے بیجی کریں ہم آپ کے اور آپ کے بیگنا بیٹی کی مدد کرنا چاہیں محترمہ میں عمر کا باپ ہوں عمر بے گناہ ہے یا گنے گار ہے یہ اب تک میں نہیں جان پایا ہوں پلس کہہ رہے یہ گنے گار ہے پر میرا دل یہ بات نہیں مانتا ہے پر آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ وہ بے گناہ ہیں جب اس کے باپ کو یہ بات نہیں بتا کہ وہ بے گناہ ہے یا گنے گار ہے آپ کو یہی کہنا ہے کہ وہ بے گناہ ہے اور آپ کو اس لئے پریشان کیا جا رہا ہے کہ آپ مسلمان ہیں سمجھے بات کو سمجھوں بات کو آپ کو صرف اتنا بولنا ہے کہ آپ مسلمان ہیں اس لئے آپ کو پریشان کیا جا رہا ہے بس ہم آندولن کریں گے سنسدنی چلنے دیں گے میڈیا اور انتراشتیو میڈیا تک یہ بات لے کے جائیں گے کہ آپ کا بیٹھا بھی منا ہے اور آپ کو مسلمان ہونے کی وجہ سے پریشان کی اتا رہے ہیں آپ محترمہ میری مدد کر رہی ہیں یا میرے بچے عمر کو یا میری پریشانی کو بیچ رہی ہیں آپ بس ایک مہربانی کریے آپ ہماری پریشانیوں سے دور رہیے آپ دور رہیے افسوس کی بات ہے آپ نے مجھے اتنا وقت بھی نہیں دیا کہ میں آپ سے چاہے پوچھوں بیٹا عثمان دروازہ کھول دیں میرا کارڈ رکھ لیجی ضرورت پڑے تو پون کر دیجیے اور ہمیں پتا ہے کہ آپ کو ضرورت پڑے گی محترمہ معافی چاہتا ہوں مجھے اگر کسی کے نمبر کی ضرورت پڑے گی تو وہ اس پی صاحب کے نمبر کی ضرورت پڑے گی آپ یہ لے دی جائیں ہم گھر میں کوڑا نہیں رکھ لے نسرین خیریت بٹا میں بیٹا بات کروں گا عادل سے افلا لگے ابو ابو میں نے کچھ دن کے لیے آفیس نے چھٹی لے لی ہے بیٹا چھٹی لے لی گئی ہے یا تمہاری چھٹی کر دی گئی ہے دیکھو ازمان تم بھی جانتے ہو ہم بھی جانتے ہیں بیٹا تمہارے کام میں کوئی کمیں گی ابھی تمہیں لازمان تھی جو ہے انکریمنٹ ملایا کمپنی کی طرف سے بیٹا دو بار پولیس آ چکی ہے تمہارا لیپٹوپ بھی لے جا چکی ہے اس سے کیا آیا آفیس کا محول کھرہ ہو جی سر میں سمجھتا ہوں عثمان ابھی تم جاؤ جیسے اللہ ٹھیک ہوں گے میں تمہیں خود بلاؤں گا باپ بیٹے کی دھڑکا سمجھتا ہوں پر اب سو اس کے عمر کے دماغ میں کیا چلا ہے عثمان یہ باپ ہوتے ہوئے میں بھاپ نہیں پایا اپسوپ اس میں ہماری کیا غلطی ہے بیٹا عثمان یوں سمجھ لو کہ اگر اپنا عمر آئی اس میں ٹاپ کر گیا اگر اپنے عمر نے ٹرکٹ میں بھارت کے لیے سینچری ماری ہوتی تو اس کی عزت اور اس کی شہرت کہ ہم حصہ دار بنتے یا نہ بنتے دنیا یہ ضرور کہتی کہ اس کی اس کامیابی میں اس کے باپ کا بھی ہاتھ ہے اور اس کے بھائی کا بھی ہاتھ ہے اور مجھے بھی عمر کی کامیابی کا سہرہ باندھنے میں مجھے بھی فقر محسوس ہوتا اور عثمان تمہیں بھی فقر محسوس ہوتا ہے تو جو پلس کہہ رہی ہے اور جو لوگ اقبال لکھ رہا ہے اگر واقعی عمر وہاں ہے جہاں بتایا جا رہا ہے تو اس کی اس حرکت کی بھی ہمیں ذمہ داری لینے پڑے گی اور اس کے چھیٹے بیٹا ہمارے سرپرائیں میں ضرور ہیں اور عثمان بیٹا وہ تیری باجی نسریم گھر آگئی ہے باجی گھر آگئی؟ ہاں بیٹا وہ آدل کا یہ ماننا ہے کہ جب تک عمر کا معاملہ ٹھنڈا نہیں پڑ جاتا یا سول نہیں ہو جاتا تب تک وہ نسریم کو اپنے گھر میں اپنے ساتھ نہیں گر سکتا سرکاری ملازم ہے بیٹا وہ کہہ رہا ہے کہ عمر کی وجہ سے اس کی نوکریں پر بات آ سکتے ہیں وہاں باجی ہے وہاں بیٹا ہے وہاں پریشان ہے اور میری طریق بہاری ہے اسمان اس کے بعد بیٹھے ہیں میں جا کے بیوی چپ کروں گا جو آپ سر وہاں ہیں سر میں گرسند سے گوار رہا ہوں میں امی ٹی بی سپریہ جزوان سر جن سے جانتے ہیں آپ کا بیٹا آتنگوڈی کیسے بنا چاندنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کو بیٹا آتنگوڈی کیا تھا دیکھو پیٹا نہ تو میں نے یہ کہا ہے کہ میرا بیٹا آتنگوڈی کیا اور بیٹا آتنگوڈی کیا نہ میں نے یہ کہا ہے کہ مجھے مسلمان پرنی کی وجہ سے پریشتان کیا سکتا ہوں میں بیسے پریشتان ہوں مجھے اور پریشتان ہوں مکردو آپ سے پریشتان اسکیوز میں بیٹا اسکیوز میں بیٹا اسکیوز میں بیٹا بیٹا اسکیوز میں بیٹا اسکیوز میں بیٹا اس نے بتایا بھی ہوگا کیوں بیٹا وہ تو ٹھیک ہے لیکن آپ تو اس کا گھر تو تیرہ ہی گھر ہے بیٹا وہ تو یہاں رہتی بھی نہیں تھی بیٹا پر اب وہ بہن عمر کی ہے میں تو سرکاری ملازم ہوں ماں بھی چاہتا ہوں اور ایک بات کچھ دن وہ یا آپ مجھے پون نہ کریں بہتر ہوگا اللہ 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 صبر بیٹا باجی بابو ایک بات پوچھنی تھے آپ سے آج کل آپ مسجد کیوں نہیں جا رہے ہیں بیٹا کچھ نگاہیں تو کچھ نگاہیں سوال پوچھتی ہیں کچھ نگاہیں کھلی اڑاتی شو کل تک سلام نہیں کرتے تھے عثمان وہ جان برج کے سامنے آنکہ سلام کرتے موسیقی 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 اببو اببو عمر 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 بیٹھا اسکاری اسپی ساپ کو فون لگا اسپی ساپ کو فون لگا بیٹھا ہلو اسپی ساپ عمر کا اببو بولنا ہوں عمر کا اببو بولنا ہوں اسپی ساپ اسپی ساپ عمر کا فون آیا ہے جی 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 اس نے رومی گیٹ میں جو چھوٹا امام بالا کی طرف کھلتا ہے وہاں بولایا ہے اسپی ساپ ہم جا رہے ہیں ہم نکل چکے ہیں اسپی ساپ جی جلدی کریے ذرا سا جلدی کریے جلدی کریے کہہ رہے ہیں باہر ہیں دور پھر ہیں بلنی ہیں کہہ رہے ہیں ٹیم کو بولا ہے بھیج رہا ہوں ٹیم آ رہی ہے ٹیم آ رہی ہے ٹیم آ رہی ہے ابو اسلام علیکم یہ کیا بول رہا ہے اسپی صاحب کیا حقیقت ہے ارے کچھ بول باولے بول ہے کیا ہے معاملہ یہ ابو جہاد اور شہادت لینے باولے تجھے کسی نے کیا بتا دیا کیا پڑا دیا کیا بول رہا ہے ابو ہم نوہ کے اوپر بہت ظلم ہوتا ہے نہیں میرے لاب نہیں آپ نے ہمیں کچھ نہیں سکھایا نہیں میرے لاب نہیں تجھے گلت بتایا گیا ہے بیٹا پلسطین اور کشمیر میں ہمارے قوم کے لوگ مارے جاتے ہیں نہیں میرے لاب ایسا نہیں بلتے ابو گائے سنگھ بھی کم ہمارے لوگوں کے انصر تھے بیٹا کسی نہ کسی دور میں کسی نے کسی کو مارا ہے بیٹا میرے لاب دنیا میں یہودیوں کو نہیں مارا گیا اسی بھارت میں کیا ہندووں کو نہیں مارا گیا تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا میرے بچے کشمیر سے ہندووں کو مار اورتوں کا بلتکار کر کے بھگایا گیا یہ حرام ذات بیٹا تجھے تو تو بڑا کھلنے کودنے والا اچھا بچہ تھا میرا ڈاٹتا تو میں اس کو تھا تجھے کیا ہو گیا تو تیرے باپ تک کو پتا نہیں چلا عمار یہ مت کر ابو صحیح کہہ رہا ہوں مان جاؤ ابو میں جا رہا ہوں بیٹا بیٹا ابو عمار رب جا عمار راک عمار جو انگلی تُو نے ٹیگر پہ رکھی ہے میرے لال اسی انگلی کو پکڑ کے تیرے بھائی نے تجھے چلنا سکایا تھا ایس پی صاحب صحیح کہتے تھے تیری مرہوم امی تجھے نہیں پکشے گی عمار رک جا چھوڑ دے عثمان کو چھوڑ دے ابو خدا حافظ خدا حافظ اس پی ساتھ اکاینا اس پی ساتھ اکاینا کبی دے چھوڑ دے لیکن مراک انگلی تاہار عمار 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 اسمان اسمان ابو اسمان اسمان اسپی صاحب سے کہنا کہ میرے ہاتھ نہیں کھاپے میرے ہاتھ نہیں کھاپے اسمان ابو نہیں ابو 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 اینل اللہ و اینل اللہ حلاتی مرنو پرانت راشت کے سربشریشت ناغرک بہادری سممان بھارت ماتا سپوت پرسکار سے ماں مہم راشپتی دوارا سممانت کیا جاتا ہے نسرین میں تمہارا ٹکٹ بھیج رہا ہوں کل گھر واپس آ جاؤ میں بہت شرمندہ ہوں کسی بھی قیمت بر کوئی بھی شہادت دے کر عزت اس گھر میں واپس فرزلانی بیٹا موسیقی 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 موسیقی